دوستو آپ سبھی کو عید مبارک اور اکشت رتیہ کی ہاردک شبکام دوستو میں ہوں سریشیل اور آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویت اٹیٹیوڈ میں آپ کے سامنے دوستو یہ بینک نفٹی کا 5 منٹ کا چارٹ ہے اور جو ایک ٹرینڈی ایک یہ بنا تھا ٹرینڈی بنا تھا کل مارکٹ ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے اچھے خاصے پروفٹ پوائنٹس کمالی ہم نے پوٹ سائیڈ پہ بھی ٹریڈ کیا اور کال سائیڈ پہ بھی ٹریڈ کیا ٹھیک ہے اور اچھے خاصے پروفٹ کمالی اور وال سیچویشن آپ کو میں یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ہم جیسے مارکٹ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بارہ بجے کے بعد ٹھیک ہے ڈیارہ بارہ بجنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے ایک تو پرائیس ایکشن کے حساب سے سپلائی سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو میں ساڑھے گیارہ پاؤنے بارہ بجے کوئی دیکھ لیا تھا مارکٹ تو اس وقت مارکٹ مارکٹ نے یہ 200 موونگ ایوریج کو نیچے کی طرف بریک کر دیا تھا ٹھیک ہے اور تو میں بیٹ کیا اور میں نے یہاں پہ کنفرمیشن لینے کے لیے بیٹ کیا میں نے کہ کیا یہ دوبارہ اسے بریک کرنک پر 200 موونگ ایوریج کے اوپر تو نہ چلا جائے کیونکہ اگر اس کے اوپر چلا جاتا اور پھر اس کو سپورٹ لے لیے تھا تو یہاں سے مارکٹ اوپر جانے کی چانسز بہت زیادہ تھے تو لیکن ایسا نہیں ہوا دیکھو یہاں پر مارکٹ آیا یہاں سے اس نے اسے ٹچ کیا اور یہاں سے نہیں چاہے تو ہماری انٹری اس کینڈل کی نیچے ہونی تھی ٹھیک ہے اور ہمارا سٹاپ لاؤس اس کے اوپر ہونا تھا تو ہم نے بالکل ایسا ہی کیا اور ہم نے یہاں سے یہاں تک آتے تھے پورٹی فائی پوائنٹس لے لیے زیادہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا میں اس ٹریڈ میں ٹھیک ہے پورٹی فائی پوائنٹس لے لیے اور جیسے یہ گرین کینڈل بننے لگی ہم اس میں سے نکل گئے اور دوبارہ اس ٹریڈ میں دوبارہ واپس نہیں آئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ملے فورٹی فائی پوائنٹس پوٹ سائیڈ کے طرف ملے اس کے بعد مارکٹ نیچے گیا اور اب یہاں پہ اس نے ایک یہ دیکھ سکتے یہ جو ریڈ کینڈل ہے بہت بڑی بنی تھی اس کے بعد اس میں بائنگ ہو گئی تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک طرقے سے ہیمر بنا تو اس کے بعد جو گرین کینڈل بنی ایک گرین بہت بڑی کینڈل بنی جو بولیش اینگلپنگ بار تھی اتنی بڑی ریلی کے بعد جب ایک بولیش اینگلپنگ بار بنا تو مجھے ایسا لگا کہ اگر سمجھو یہ مارکٹ یہاں سے نیچے آگر پھر دوبارہ نیچے چلا بھی جائے گا تو لیکن کچھ نہ کچھ پوائنٹس تیس چالیس پچاس پوائنٹ دیکھے چلا جائے گا نیچے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ بولیش اینگلپنگ بار بنا تو میں نے یہاں پہ انٹری لے لی اس والی گرین کینڈل میں انٹری لے لی اور اس کے نیچے اپنا سٹا فلس یہ جو سٹا فلس کم رکھنے کے لیے اس ریڈ والی چھوٹی والی کینڈل کی نیچے سٹا فلس لگا دیا اور یہاں سے مارکٹ اوپر چلا گیا اور جیسے ہی یہ ریڈ کینڈل بنی تو میں نے ترانت اس میں سے اگزٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے تھرٹی فائی پوائنٹ ملے تو اور آل ہمیں ملے ایٹی پوائنٹ ٹوٹل ہم نے دو ٹریڈ میں ایٹی پوائنٹ لے لیا اب یہاں پر بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد کی ریلی میں اگر میں رہتا تو مجھے یہاں پر اچھے خاصے اور بھی پوائنٹ مل سکتے تھے ٹھیک ہے اور بیس پچیس پوائنٹ جارہ مل سکتے تھے لیکن دیکھو جیسے ہی ہمیں سگنال ملتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ریلی میں ہوتے ہیں تب تک لے لیا پہلا ریڈ سگنال مل گیا تو رسک آپ چاہو اگر اپنے سو کانٹیٹی لیے ہے تو آپ یہاں پر 50 کانٹیٹی بیج سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آدھا کیپٹیٹ وہاں پہ رکھ کر اوپر کی طرف اگر جائے تو اس میں ٹریل کر سکتے ہو یا پھر سو کے سو بھی نکال سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ رسک بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو پروفٹ جتنا زیادہ آپ کو بک کرنا چاہیے اتنا کر لینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس طرقے سے ایٹی پوائنٹ لے لیے ایٹی پوائنٹ کم نہیں ہے دوستو ایٹی پوائنٹ مارکٹ میں ملنا بہت دکھت کا کام ہے اب ہماری دکھت کیا ہوتی ہے آپ کو میں بتا لوں ہماری دکھت ہوتی ہے کہ ہم سبھی لوگ لاؤس میں بہت دیر تک کنٹینو رکھتے ہیں آپ نے آپ کو اور پروفٹ میں ترند نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے لاؤس میں کنٹینو رکھنا دیکھو یہ human tendency ہے سب کے ساتھ ہوتی ہے میرے ساتھ بھی ہوتی ہے آج بھی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے بھی اس پہ 100% win کر لیا ہے ایسا نہیں ہے اسے overcome نہیں کر پائے ہوں میں بھی آج لیکن دیکھو دوستو یہ ایک process ہے اگر آپ ابھی بھی نئے نئے ہو ہماری trading میں bank nifty nifty کے trading میں اور ابھی paper trading میں successful ہوئے ہو اور first lot میں کام کر رہے ہو اور آپ کا loss ہو رہا ہے تو بس انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کیا کر رہا ہے کہ loss جب ہو رہا ہے تو آپ ویٹ کر رہے ہو profit میں گھبرا کے profit چلانے جائے اس حساب سے کم profit لے کر نکل رہا ہوں بس آپ کو اس کے الٹا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو loss کم لے کر نکل جانا چاہیے مطلب سمجھ لو اب یہاں پہ example سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سمجھ لو کہ آپ کو ایسا لگا آپ کا اندازہ یہ تھا کہ market market یہاں سے نیچے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے market یہاں سے sorry نیچے کی طرف نہیں آپ نے ایسا analysis کیا کہ یہاں پر یہاں پر سبھی candles buying ڈکھا رہی ہے یہاں سے market اوپر جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے market اوپر جا سکتا ہے تو میں یہاں پہ buying یہ کر لیتا ہوں اور اس والی hammer کے بعد اس والی candle میں اپنے انٹری کر لیے ٹھیک ہے لیکن ہوا اور stop loss آپ نے یہاں پہ لگا دیا اس candle کے نیچے لیکن ہوا اُلٹا جیسے اپنے position لے لی market کو اچھ اوپر نہیں جا رہا red candle بنا رہا بنا رہا ہے اور یہاں سے نیچے آ گیا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ اس دن کے trade سے stop loss دینا ہے 100% stop loss دینا ہے اور وہاں سے نکل جانا ہے ٹھیک ہے ابھی تو آپ one lot میں کام کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا سمجھ لو یہاں پر آتے آتے آپ نے یہاں پہ entry کر لی یہاں پر آتے آتے پچاس پوائنٹ کا loss ہو گیا ٹھیک ہے یا پھر 25 پائنٹ کا loss ہو گیا تو اس دن آپ کو market سے پوری طرح سے نکل جانا ہے اس ہی loss کے ساتھ نکل جانا ہے دوبارہ سے کیا ہدا ہے کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے نیچے آیا 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 اور اب یہاں تک آیا ہے تو یہاں سے اب market یہاں پہ green candle ڈکھائی ہے تو یہاں سے اوپر ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے اوپر چلا جائے گا تو اب میرا پہلا loss یہاں سے میں recover کر دوں گا تو یہاں پہ کچھ لوگ buy کر لیتے ہیں تو دوبارہ یہاں پہ stop loss hunt ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے وہاں پہ wait کرتے بیٹھتے ہیں یہاں تک آتے آتے ہیں پھر اپنا patience خو بیٹھتے ہیں اور بہت نیچے bottom میں جو call buy کیا ہے اسے بیج دیتے ہیں بہت سارے loss سے تو جو کہ پچیس پچاس کا point کا loss ہوتا ہے وہ 100-100 points تک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو من ہی نہیں کرتا مارکٹ میں کام کرنے کا اور مارکٹ کو دیکھنے کا دو تین دنوں تک تو من ہی نہیں کرتا کبھی رات کو نین نہیں آتی ٹھیک ہے بہت ساری نیگٹیو ایچار آ جاتا ہے جتنے پیسے رکھے وہ نکال لوں اب اس میں trade ہی نہیں کروں گا دوبارہ try نہیں کروں گا اور یہ اس کا effect اگلے کئی trade میں رہ گا آپ پہ جب آپ trade لینے جاؤ گے تو آپ ڈر جاؤ گے اور ڈر سے انسان بلکل اچھے ترکے سے analysis نہیں کر سکتا ہے تو یہ psychology ہے اور market اس ترکے سے ڈر آتا رہتا تو اس پر simple کیا ہے کہ جس دن سمجھ لو آپ ڈر کو analysis غلط ہو سکتا ہے ہمارا بھی غلط ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سمجھو لیکن اس غلط analysis کو ہمیں کس طریقے سے دیکھو یہاں پہ stop loss hunt ہو گیا نا 25-30 point چلے گئے نا تو آج پورا laptop پہ پھر mobile بند کر دو پورے دن بر market کو نہیں ریکھنا ہے اسی 30 point کے loss کے ساتھ نکل جاؤ کل صبح دوبارہ ایک اچھے analysis کے ساتھ آؤ ٹھیک ہے اور شاید کل آپ کو 50-60 point ملے تو آج کا loss بھی ریکار ہو جائے loss ہونے پر آپ کو دوبارہ trade نہیں کرنا ہے اگر آپ profit ہوتا ہے صبح کے trade میں اور اس کے بعد دوبارہ trade کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر دوسرے trade میں آپ کو loss ہو رہا ہے تو ایک try کرنا کہ وہ loss آج صبح بنا ہے profit سے کم سے کم رکھنے کی کوشش کرنا آدھا 75% تو overall کیا ہو جائے لیکن آپ کا brokerage اور loss ختم ہو کے آپ کا capital اس طرح سے رہے گا دیکھو loss ہونے کے بعد سمجھ لو آپ نے 200 point گوا دی ایک ہی دن میں ٹھیک ہے اب یہ ایک دن میں گوایا 200 point کو دوبارہ کمانے کے لیے آپ کو ایک ہفتہ لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ نے stop loss دے دیا 30 point 25 point میں کہوں گا زیادہ 50 point کا stop loss دے دیا دوسرے دن آپ کم سکم اس 50 point کو arm کر سکتے ہو ٹیک ہے یا پھر دو دنوں میں کر سکتے ہو 25-25 point کر کے دو دن میں لیکن اس 200 کو recover کرتے بار ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہفتے میں 200 point ملیں گے کبھی کبھار اس میں 50 point کا loss بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ کے 100 point پھر چلے گئے ٹیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا تو یہ loss بڑھتا جاتا ہے لیکن اگر آپ stop loss لگا کے اپنے points کو کم رکھو گے 20-25 دیس ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا ایسا profit ملنے کی زیادہ chances ہوتی ہی ہیں اگر سمجھ آج آپ نے 25 point کا loss دے دیا دوسرے دن 25 point کا دے دیا loss تیسرے دن 25 point کا دے دیا اب 3 دن سیدھے سیدھے آپ نے 75 point کا دیا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ 75 point 3 دن میں گوانا ٹھیک تھا ہے یا پھر 200 point 1 دن میں گوانا ٹھیک تھا چاکہ آپ ہی بتاؤ مجھے کیونکہ چوتھے دن اگر آپ کو 100 point ملے نا 80 point 70 point تو آپ کو یہ loss تو record ہو جائے گا نا لیکن یہ loss کب recover ہو جائے گا تو اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ stop loss لگانا آپ دیکھو آپ ایک کام کرنا جب بھی آپ trade لے رہو ہے نا profit کے بھارے میں مت سوچنا پہلے یہ سوچنا کہ مجھے کم سے کم stop loss ہے کیا اس trade میں جیسے کہ یہاں پہ اگر پوٹ سائٹ پہ جانا تو یہ والا stop loss اچھا ہے ٹھیک ہے اور entry اگر آپ یہاں پہ کر لیں اس red candle کے نیچے ٹھیک ہے تو اگر اس red candle کے نیچے آپ entry کر رہا ہے تو یہ والا stop loss لگانا ٹھیک ہے اگر یہاں یہ stop loss لگاتے ہیں تو یہاں پہ entry کر لینا تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے stop loss ڈھون لینا اور بڑے بڑے target ڈھون لیں تو اسی وجہ سے آپ market میں ٹک سکتے ہو اور emotional بلکل بھی مت ہونا دیکھو آج کا جو ویڈیو ہے نا میں اسی لئے بنایا ہوں کیونکہ یہ ہی بہت ساری دکت ہوتی ہے analysis تو ہوتا ہے analysis تو چلتا رہتا ہے لیکن آپ کو emotional بلکل بھی نہیں ہونا ہے جس دن loss ہو گیا اس دن بند کر دو laptop چلے جاؤ دوسری دن آؤ اسی دن بیٹھ کے loss recovery کے لئے اور دوسری دن بھی loss recovery کے لئے trade نہیں کرنا ہے دوسری دن جو ہمارا trade بنے گا وہ ہمارا اچھا analysis ہوگا profit کے لئے trade کریں گے کم stop loss کے ساتھ تو یہ ایک psychology میں نے آپ یہاں پہ بتائی اور اس طرقے سے اور بھی psychology میں آپ کو بتاتے رہوں گا اب چلتے ہیں زیادہ دیر نہ گواتے ہوئے ہم 15 minute میں اور یہاں پہ support resistance نکالیں گے bank nifty کا اور یہاں پہ دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے bank nifty میں ٹھیک ہے دیکھو یہ بلکل بڑیہ resistance یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے لے بن گیا ہے یہ support ٹھیک ہے اور یہ جو pull back ہے تو یہ pull back ہے pull back کو red کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھیرے دھیرے سپلائے شروع ہو رہا ہے جو سے کی آج جو ہمارا support ہے ٹھیک ہے وہ کل کے support کی نیچے ٹھیک ہے مطلب پرسوں کے support کی نیچے بنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے دھیان سے دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے بنا ہے یہاں پر آپ نے نکال کے دکھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کی کل سے تھوڑی زیادہ یہاں پر selling ہوئی ہے پرسوں کے support سے نیچے ہیں تو یہاں پر اگر bank nifty ٹھیک ہے ہمارے support کو break کرتا ہے اور اوپر نہیں جا رہا ہے اور یہاں سے نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور 200 moving average کو بھی break کر دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں inverted hammer یا پھر shooting star ایسی candle دکھائی دیتے ہیں تو ہم put side پہ جائیں گے جیسے اب بھی ہم نے psychology بتا ہے بلکل اسی سائیکل ہوئی جہاں استعمال کریں گے یہاں پہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا stop loss لگائیں گے اور ایک اچھا خاصا بڑا target لیں گے دیکھو اگر آپ profit میں ہو تو پچاس پوائنٹ چیلیس پوائنٹ جو آپ کو لگ رہا ہے لیکن صحیح صحیح نکل جانا زیادہ پوائنٹ کیلئے نہ رکنا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ کو میں نے بات clear کر دی کہ ہمیں put side پہ کس registrate کرنا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر bank nifty open سمجھ لو یہاں پہ جس level پہ ہے وہی پہ open ہو گیا اور ہمارے support کو respect کر کے اوپر چلا گیا تو ترام call side پہ نہ جائے دوبارہ سے اگر نیچار اور یہاں سے اوپر گھوم رہا ہے تو یہ price action بن گیا اس طرح سے یہ وارا price action بن گیا بائنگ والا demand ہوتا اور اگر یہاں پہ کوئی ایک اچھا خاصا hammer بنا جاتا ہے بڑیا ٹھیک ہے bullish engulfing بار جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اسے بنا دیتا ہے یا پھر 200 moving average کو touch کر کے اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے تو 200 moving average کی نیچے لگا دینا یہاں پہ stop loss اور اوپر target لینا اچھا خاصا ٹھیک ہے جیسے 200 moving average کو touch کر دیا یا پھر cross کر دیا دیکھو یہاں پہ یہاں پہ market اوپر ہے اسے touch کر دیا ٹھیک ہے یہ یہ بھی چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے 200 moving average کی اوپر یا پھر pass آتا ہے تو market buying کی rally دے دیتا ہے اور اگر اسے break کر دیتا ہے 200 moving average کو break کر دیتا ہے تو selling کی rally اچھا خاصی دیتا ہے دیکھو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا selling کی دیکھو اسے break کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں سے consolidated کر کے اوپر نہیں جا سکا تو کتنی زیادہ selling کی rally بھی دی دیتا ہے تو یہ 200 moving average جو ہے ہمارے لیے ایک اچھا indicator ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس کا استعمال کر کے اچھے طریقے سے profit کما سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ سب چیزیں سمجھا دی دوستو کہ کس طریقے سے ہمیں call side کے لیے اپنے ویو رکھنا چاہی ہے کس طریقے سے put side کے لیے اپنے ویو رکھنا چاہی ہے تو آج کے لیے پاس اتنا ہی دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے جدہ جدہ اپنے دوست اور رسطات کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کیجئے اسی طریقے کی انفارمیٹ اور اچھے اوڑیوں کے ساتھ آپ سب سے جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت thank you very much بای 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 باستو